نمسکار میتروں یہ ٹی 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 کلا کا جو ریجلٹ آیا ہے بالاکورک کا ہے دیکھئے یہ بالاکورک لکھا ہوا ہے اس میں اوپر اس میں سولہ سو تیرہ پیج میں ریجلٹ دیا گیا ہے ریجلٹ کیا ریجلٹ سولہ سو تیرہ میں سارے لوگوں کے مارس دیئے گئے ہیں دائیں سائیڈ میں گران ٹوٹل دیا گیا ہے دیکھئے یہ سارے لوگوں کو کرم آنکھ سے کتنے آنکھ ارچت کیا آپ نے پہلا سیریل نمبر ون سے رول نمبر اس کا دیا ہے کٹیگری نیم دیا ہے کس کٹیگری سے ملان کرتا ہے ٹاپر ٹاپر نے او بی سی نان کری میلیئر کا ہے اور وہ اس کی ڈیٹ آ برد نائنٹی سکس ہے اور اس نے چار سو انیاسی نمبر سی ور سی و نائنٹ پوائنٹ سکس سی ون ڈیرو جیدو جیدو نمبر رجلٹ کیا ہے ان کے گران ٹوٹل چار سو انیاسی تسملو سکس سی ون ہے تو اس کا مطلب چار سو انیاسی تسملو سکس سی ون کی باتیں دیم کرتے تو اس کا مطلب ہو گیا کی چار سو بیس انیاس نمبر چار سو بیس نمبر ہو گیا چار سو بیس نمبر ایک سو بیس نمبر جس نے ایک سو بیس قسچن صحیح کی اوں گے یعنی چار نمبر کے قسچن ہے تو ایک سو بیس قسم جس نے صحیح کی اوں گے وہ چار سو چون ناسی نمبر ارجعت کرے گا تو اس فکرینے اس بندے نے ان کا دس سو نبے ہے او بی سی نان کی ملیا ہے انہوں نے ایک سو بیس کوششن صحیح کیے ہیں یہ آپ سمجھئے پچیس ایک سو پچیس کوششن میں ایک سو بیس صحیح کیے ہیں اور اسی طرح چار سو نیاسی والے سیم رنگ کے دوسرا نمبر بھی ہے لیکن یہی نمبر پایا ہے جسا ہمانے کا ٹیک نیز بیلان کرتے ہیں نبیس ستر بائیس بائیس سیتہ لیسٹ کا رنگ Poolنبر ہے یہیڈیویس کی سیٹیپکٹ انہوں نے لگایا ہے دوسرے رینگ والوں نے یہی کی لکھاqu resistant یہی اس لکھا ہوا ہے اور date of birth ان کی نانٹی ایٹ ہے اور انٹی ایٹ تو اس کاولد بائس ورس کے بیختی ہیں تیس ورس سال کے ہیں 23 ورس کے ہیں اور 25 ورس کے پائلی رینک والے ہیں اسی طرح یہ دیا آپ اس کالب میں دیکھیں گے لیٹا برد کے ادھار پہ پائلے سے لے کر کے 50 پوزیسن تر سفر ہونے کی سنکھیا والوں میں سے آپ چھانبے اٹھانبے پنچانبے چھانبے 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 چھتر ایک ہیں جو 45 ورس کے ہو گئے ایک ہی رینک چھتر ہے یہ اور نہ اور وہ بھی سی نان کری میلیر ہے اس نمبر پوزیسن میں آئیں 45 ورس کے ہیں اسی طرح جہاں تر لوگ چالیس کے نیچے ہی ہیں فورٹی کے نیچے تاپر جو ہیں فورٹی کے نیچے آپ دیکھئے ایک دو پھر دیکھئے 75 ورس کے ملے جنرل کٹیگری کے ہیں ان کی باون ہوئی رینک ہے اس میں جہاں تر 85 ورس کے بعد والے ہی ہیں جو 35 سال کے میکسوم ہیں یہ کم ہیں کیونکہ زیادہ عمر درائے لوگ بہت کم تیاری کرتے ہیں ایک سو چودہ والے ہیں سو چوہتر ڈیٹا بھر تھے ان کی بہتر چھہتر گیلوی رینک میں آپ دیکھئے گا تیرہ چودہ بندرہ رینکر ان کی ہے تو ایک سو چودہ تو یہ اس ٹائپ کم ہی ہیں کم لوگوں کا جو اتنی عمر تک لگے رہتے ہیں اور اس پہ ایکس آرمی والوں کے تو عمرہ دیکھ ہو سکتی ہے پر اس پہ دیکھیں تاپر جو ہوں گے ایکس آرمی والے کوئی دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تاپر میں دیکھو گے آپ ایک سو ساٹھ کہیں دیکھو گے آپ اس لئے میں سیکنڈ رو میں دیکھو سیکنڈ کالم میں دیکھو گے تو کہیں بھی ایکس آرمی والے اتنا نہیں کہ جنرل میں فائٹ کیا جنرل کٹیگری میں آیا ہو کوئی نہیں سب نو نو بتا رہا ہے دیکھیں سارے نو نو یہ ہم دیکھیں یہاں تک جا ایکس آرمی والے ہے ان کا وارٹیکل آر اچھڑنا ہو کہ ہوریجنٹل آر اچھڑ ہوتا ہے سامان میں بھی ایکس آرمی ہوگا او بی سی میں بھی ہوگا ایکس آرمی ہر کا ٹیکریک ایکس آرمی اس کو اس کو وارٹیکل آر اچھڑ کہتے ہیں تو اس پر دیکھی ہم اس پر اور بھی سیسن کرتے ہیں اس میں ایک خاص بات یہ ریجلٹ کی ہے یہ دن میں کٹا کلہ کی یہ ریجلٹ کی دیکھتا ہوں تو سو سو جستہ اس کلہ کی ریجلٹ کی ہے کہ آپ اس میں جنرل کٹا گری کے آپ دیکھیں پہلے سے چالیس تک ایک پہلے پڑنے میں پہلے پیج میں دکھائے دے رہا ہے تو اس میں جنرل کٹا گری کی لڑکیں بہت کم ہیں جنرل کا دوسری رینک والا آٹھوی رینک والا بارویں تیرویں چودویں اکیسویں اور تیسویں اکتیس بتیس اور چالیس اس طرح ٹوٹل لڑکیں جنرل کٹا گری بات کریں تو ایک دو تی چار پانچ چھے سات آٹھ ناؤ دس چالیس لڑکوں میں سے دس لڑکیں کوالیپائی کیے ہیں چالیس پھوٹی میں سے تو لڑک پچیس پرسنٹ کوالیپائی کیے ہیں جنرل کٹا گری چالیس رینک کی بات کرتے ہیں چالیس پوزیشن تک ٹوٹی فائی پرسنٹ اور سیس جو رینک ہے پچتر پرسنٹ میں سے اس میں سے آپ او بی سی دیکھئے او بی سی پورا بھرا پڑا ہے او بی سی کٹا گری کے ریفتی بھرے پڑے ہیں اور ایک دو اسی ہے دس وی رینک اسی کی ہے بائیس وی رینک اسی کی ہے تو اوپر جو امٹا پر ایک سے پچاس سے رینک والے بات کرتے ہیں سارے او بی سی کریمی لیئر او بی سی والے نان کریمی لیئر کے ہی وقتی ہی ہیں تو ستر پرسنٹ وقتی جو سیلیکٹ ہوئے ہیں جنرل کٹا گری میں نان او بی سی کریمی لیئر کے وقتی ہیں پوری ٹوٹل کی بات کی جائے پورے ریجلٹ کی بات کی جائے تو ہم ایک ہیار لڑکوں میں سے دیکھا ایک ہیار لڑکوں کا ریجلٹ دی دیکھا جائے تو مارس میں ہمیں دیکھا کہ ٹاپ مارس سب لانے والے لبک چھہ سو ارسٹھ بندے ہیں ایک ہیار میں سے جو او بی سی نان ڈبی مارک fiery ہیں ایک ہیار میں سے ایک ون تھاؤن کی می presumably ہم نے ایک ہیار دیکھیں گے آپ ون تھاؤن پڑھنے کی بات کریں گے یہ ہاں کی رین کی بات نیچے آئے گا یہ ہن تھاؤن کالکولیٹ کیا ہم نے ہن تھاؤن یہ ہن تھاؤن پڑھنا آیا ہن تھاؤن یہ ہاں تک اس رین کے تک پورے چھے سو اٹھ سٹھ قریب اٹھ سٹھے ستر ہیں نان او بی سی قریب ملیئر اٹھ سٹھ پرسنٹ او بی سی ہیں اس میں سی بھی ہیں جنرل کٹیگری او بی سی ایس سی کٹیگری لبک برابر دکھائے دے رہا ہے کبھی بھی دیکھیں گے تو ایس سی ایس سی اور جنرل پر دکھائے دے گا تو اس میں اس سے یہ صدھ ہو رہا ہے کہ اس سمائے جنرل کٹیگری کے وقتی یا تو پڑھائی نہیں کر رہے ہیں اور یا سفل نہیں ہو رہے ہیں سیدھی سی بات ہے جب اتنی بار درستہ سے ایک جام ہوا ہے ہر ایک وقتی کے مارس دیئے گئے ہیں آپ کے پاس دونوں بکلٹ سیریز بھی ہیں تو ایک جام امانداری سے ہی ہوا ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ نکل معافیہ سکری رہے ہوں کچھ لوگوں کو قرارنے میں سفل بھی رہے ہوں گے کچھ بھی دیالیوں میں نکل بھی ہو سکتی ہے ساموہی کروپ سے پران تو پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ او بی سی کریمی لیئر ہر جگہ سفل ہے اپنی محنت سے سفل ہے بہت تیز محنت کر رہا ہے بندہ او بی سی اور کے بندے اور اسی میں نہیں سب جگہ سفل ہو رہے ہیں تو اس سرکار میں سارے او بی سی سفل ہیں ہر ایک وٹ کی کاربن بکلٹ سے پار دستہ اس پسٹ ہے کوئی جان بج کر کے پریاست نہیں کیا گیا ہے تو او بی سی نانکلی محنت نانکلی محنت کے لوگ سفل ہو رہے ہیں اٹھ سٹ پرسنٹ وقت جام میں سفل ہو رہے ہیں جنرل کٹیگری کے پچیس پرسنٹ وقتی ہی سفل ہو رہے ہیں اسی طرح اسی کے یہ او بی سی کٹیگری جنرل ورگ میں سارے او بی سی کودے ہیں جمپ مارا ہے ان کا جو ریجرویسن ہوگا وہ اپنا ریجرویسن ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک ہیار رینگ تک جوڑا ہے اس میں او بی سی کا ریجرویسن والا بھی ہوگا اس لیے بھی دکھائے دے رہے ہیں کہ یہ ستہ اس پرسنٹ وو بی سی پلس وہ جنرل میں بھی پائٹ کیا ہے انہوں نے تو جنرل کی جتنی رینگ تھی جتنی ویکنسی تھی اس میں سے آپ دیکھیں کتنے لڑکیں بیچ میں سارے او بی سی ہیں او بی سی نان کریمی لیئر کے ان لوگوں نے جنرل میں فائٹ کی ہے چار سو رینگ تک دیکھیں آپ سارے او بی سی چار سو رینگ تک تک دکھائے دیں گے آپ کو یہ چار سو رینگ سب او بی سی کریمی لیئر ہی ہیں اس میں آپ کتنے لڑکیں جنرل کے یہ بتائیے 372 ہے 373 ہے 398 ہے ایک پیج میں لگ بھگ ایک پیج میں کلکولیٹ کروں گے تین سو رینگ سے لے کے چار سو آپ دیکھو گے کی کتنے لڑکیں ایک دو 35 لڑکیں قریب جو ہیں 35 35 لڑکیں ہوں گے جو اس پنے میں ہیں 35 لڑکیں ہوں گے 35 ہوں گے جنرل کے ٹیگری کے بس تو چار دکھائے دیں گے پانچ چھ سات سات لڑکیں دکھائے دیں گے ایک پنے میں جس میں سے لگ بک چالیس لڑکیں ہیں ایک پنے میں اس میں چار پانچ جنرل دکھائے دیتے ہیں اور سارا او بی سی ہی دکھائے دے رہا ہے دیکھیں ہر پنے میں آپ پیج نمبر نو میں دیکھیں گے آپ آگئے نو میں بھی دیکھیں وہ بھی سکری ملیار ہے پیج نمبر آٹھ میں آتے ہیں پیچھے یہ او بی سکری ملیار اس میں بھی نکھائے دی رہا ہے جنرل کے ٹیگری ہر پنج میں چار پانچ ہے بیچ میں سی کے ٹیگری بھی ہے انہوں نے بھی جنرل میں جمت ماری ہے سامانی سیٹ میں تو یہ کہنا ہے کہ سامانی سیٹ جنرل ہی پھائٹ کر رہا ہے یہ بھی غلط ہے بھی بیس پسٹ ہو گیا جو ایک ہمیں سان دولن چلتا رہا تھا تھا کہ جنرل کیٹیگری صرف جنرل کے لیے سامانی برک وقت ہی گھس رہا ہے اس میں مقتہ سوان کا آجا ہے سوان گھس رہا ہے تو ایسا نہیں ہے اس میں او بی سی نان او بی سی کری ملیار ہی سب سے ادھک سفل ہو رہا ہے اس میں وہی ادھک جاپ پا رہا ہے اور اس سرکار میں بھی سب سے ادھک جاپ ہوا ہی پا رہا ہے تو جنرل کیٹیگری سرکار کوئی پچھپات کسی کے ساتھ نہیں کر رہا ہے پر جنرل کیٹیگری کی وقتی اس میں میند نہیں کر پا رہا ہے سیدھی سی بات ہے دوسری چیز ہم دیکھیں گے دوسری چیز ہم دیکھیں گے ڈیٹا برد کے ساتھ سے ڈیٹا برد میں آپ دیکھیں گے کی جاتر نرکے جو ہیں نبے دسک میں نبے کے جنبے کے بعد ہی ہیں اٹھاسی والے بھی ہوں آپ سمجھے ایٹی فائف کے بعد والے ہی لکے آپ کو جاتر دکھائی دے رہے ہیں یو آورگ کہہ سکتے ہیں ایٹی فائف تک پھوٹی فائف تک بھی یو آورگ مانا مانا آتا ہے پر اس میں پھوٹی فائف سے زیادہ والے بہت کم نرکے ہوں گے کیونکہ ڈیٹا برد تیتر ہو دیکھیں چوہتر والے رینگ والے ہی سپل ہوئے ہیں ہم نے بتایا انہوں نے ایک سو چودہ ہوتے ہیں تو یہ بھی سلسل میں دیکھئے کہ آپ ادھیک عمر والے لکے یہاں پر ایک کا دکھا ہے جو کسی کرانے سے بہت لمبے سے مدد تیاری کرتے رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں یا انہوں نے دوسرا جات چھول کر کے آپ تیاری کرنا شروع کیا ہے تو اس طرح ہے وہ ایسے جہاں تر لکے ایٹی ٹو اور نائنٹی ایٹی ٹو کے بھی ہیں ٹی ٹری کے بھی ہیں ٹی ٹو کے بھی ہیں پر اس کے نیچے والے کم ہیں ستر والے کم ہیں انہوں نے ستر ایٹر والے کم ہی دکھا دیتے ہیں یہ انہیس ستر والے رینگ کا ایک بندہ ہی ہے نانکری میلی ایر ہے دو سو ٹھائیس رینگ پایا ہے تو ہے کم ہیں تو چونکہ عمر زیادہ ہو جاتی تو کسی نے کسی جام میں وہ سیٹل ہوتے ہیں وہ تب تیاری نہیں کرتے ہیں پر جات اور او بیسی نانکری میلی ایر کی بات کی جائے تو اس میں سارے بچے سفل ہوئے اٹھاسی نو آسی نو آسی نو آسی نو آسی نو آسی نبے اور اور دیکھیں چور آسی چور آسی پچاسی 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 ایٹی فور والے ابھی فیلال اتنا پیج میں پیج نمبر سات میں ہم چلنا ہے گارہ چوبیس پیج میں سے پچ ساتوانا پیج ہے یہ تو یہ اوپر جو سفل ہوئے ان کی میری بتا رہے ہیں ہم اور اور میریٹ میں اتار چڑھاؤ کی بات دیکھیں تو آپ دیکھیں گے یہ تو یہ ہوگا کون سو برگ ادھک محنت کر رہا ہے سفل ہو رہا ہے ہم اتار چڑھاؤ انکوں کو فلکچویشن کی بات کریں گے دیکھیں چار سو نیاسی نمبر پایا ٹاپ کا پھر بندہ پایا چار سو پچھتر تیسری رین کا چار سو پچھتر والے لگاتار تین ہے نمبر ہم تو بیس ہو گیا تو ایک سو بیس نمبر جس نے پایا دو لڑکے ہو گئے اور ایک سو اٹھارہ نمبر پانے والا ایک سو چودہ نمبر ایک سو چودہ نمبر پانے والے ایک سو بیس کی بات سیدھے ایک سو چودہ آگے دیکھیں ٹھیک ہے پانچ نمبر کم ہے ایک سو چودہ نہیں ہے ہاں 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 تو یہ اس طرح پانے والا اور اس کے بعد ہی چار سو پچھتر والے تین لڑکیں ہیں پھر چار سو پچھتر والے بھی کتنے رین بھی بڑھ گئے چار سو پچھتر میں زیادہ لڑکیں ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ہیں ٹاپ پر چار سو پچھتر نمبر چار سو پچھتر نمبر چار سو پچھتر مارس جس نے پایا ہے تو آپ لوگ کلکلیٹ کرتے جائیں چار سو پچھتر میں چار چار دنی چھے ایک چوٹھتار نمبر یہ چار سو پچھتر نے ایک چوٹھتار نمبر تک پایا ہے بند آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چوٹھار نمبر ہو گیا اور اسی طرح گھٹتا ہوا ایک نمبر پہ چار سو سٹھ آگیا دو آنگ گھٹے چار سٹھ 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 والے کتنے رکے ہو گئے چار سٹھ سٹھ بھی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو 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 نڑکے ہیں جن کے چار سو سٹھ ہیں یعنی ایک سو نمبر ایک سو سولہ نمبر ہو گئے ایک سو سولہ سٹھ سٹھ نمبر ہو گئے تو اس ٹیپ کے چار سر سٹھ نمبر ایک سولہ سٹھ اس گرہ میری ڈیس بار بہت ہائی گئی ہے ایک سر سٹھ ایک سولہ نمبر تک بھی لوگوں نے آسانی سے کیا ہے بڑھتے جا رہا ہے پر ان کی سنکیا پانچہ ہی ہے تو پیپر بہت کٹھی نہیں تھا تو سمپل بھی میڈیم تھا تو اس میڈیم پیپر میں ایک سو سولہ تک پہنچانے والے بہت سے لڑکے ہیں تو جب آپ تیاری کر رہے ہو کسی بھی ورک اٹیگریک ہو تو آپ کو یہ پیپر سر لے تو آدھیکتم چڑھانا پڑھیں گے گلتیاں آپ کو نہیں کرنا ہے اور چار سو ترسٹھ اسی طرح دیکھئے اوپر ودی پچاس رنگ چار سو انسٹھ نمبر پایا ہے پچاس بھی رنگ والا چار سو انسٹھ چار چار چو بارہ نمبر چار سو انسٹھ چار سو انسٹھ چار سو انسٹھ چار چار سو انسٹھ پوائنٹ چار سو انسٹھ کی چار سو انسٹھ کی بتیسویں رنگ سے ہے بتیسویں رنگ سے پوجیشن سے چار سو انسٹھ والے کتنے سیم نمبر پایا ہے چار سو انسٹھ پوائنٹ 3 4 5 0 سیم انگ 4 3 4 5 0 50 وی رنگ 32 سے 50 وی رنگ ان لوگوں نے پایا ہے اب 20 لڑک قریب ہوں گے تو 20 لڑکوں نے 4 3 4 5 پایا ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک انگ میں ہی ایک انگ چھوڑی ایک انگ میں ہی کتنے لڑکے سیم اوپر والے پہنچ جاتے ہیں تو جو بھی سیلیسان پچھلی بار کر رہے تھے کہ اسے دس ایسو پانچ جائے گی کٹا فسو والے بھی کہی رہتے ہیں اب وہ اپنا اکڑا سو دھار لیں کیونکہ لڑکے جو ہیں چار سو پچپن رینک والےوں کی پوزیشن دیکھیں پچاس کے اوپر ہے نانو وہ بھی سیکر ہے تو چار سو پچپن کی بات کریں تو کتنے لڑکے ہیں آپ دیکھیں چار سو پچپن والے کتنے ہیں سیم چار سو پچپن پوائنٹ دو آٹ ایک دو چھبیس لڑکے چار سو پچپن دس ملے دو آٹ آنک پائے ہیں چار سو پچپن کا مطلب ہو گیا ایک سو چوکدہ نمبر جنہوں نے پایا ہے ایک سو چوکدہ نمبر پانے والے ستیرہ اور چوکدہ نمبر پانے والوں کے بیچ میں ستیرہ چوکدہ نمبر والے کباز اتنے لڑکے ہو گئے جو کہہ رہا تھا کہ اتنے کب اتنے لڑکے اتنے لڑکے اتنے لڑکے چوکدہ والے لڑکے اتنے لڑکوں کے اوپر کتنے ہو گئے یہ آپ دیکھ لیے 20 لڑکے کیونہ آپ کے چار سو تیسو تیرہ پوائنٹ تیسو تیرہ آنک کرنے والے بیس لڑکے قریب ہیں اور آپ اس میں کلکولیٹ کریے گا پھر چار سو کتنے لڑکوں نے ایک سو دس کے اوپر پہنچایا ہے تیسو دس کے اوپر پہنچانے والے کتنے بالا کیسے ہیں تیسو دس کے اوپر پہنچایا ہے تو یہ کوششن چار نمبر کا ہے آپ کلکولیٹ کیجئے گا چار سو چارس نمبر ایک سو دس کے اوپر والے ہیں چار سو سو تالیس چار سو سو تالیس سارے دس کے اوپر چار سو کیا ہونے دس کے اوپر والے ہیں چار سو سو تالیس چلا دیکھیں چار سو تالیس چار سو سو تالیس نمبر سارے لکھ پایا کتنے لکھوں نے چار سو تالیس میں ایک پانچ کتنے آپ دیکھیں کلکولیٹ کریے پھر چار سو تالیس نمبر آیا چار سو تالیس کے بعد سیدھے چار سو تالیس آگیا ہے یہ آیا ہے ایک سو ایک سٹ پوزیسن والا آیا ہے بندہ تو اسی طرح چار سو تالیس والے ہی ٹوٹل اتنے ہیں آپ اس کو ویسلے سر کریے پیپر کو کون سے لڑکے کتنے مارس کیسے لائے ہیں جو ویسلے سر کرنے میں کیٹیگری وائز ہو سکتا ہے اور یہ ایکس آرمی والے یہ ہوتے ہیں کہیں بھی جنرل میں خوش نہیں کیا انہوں نے اتنے انکہ نہیں عجب کی کہ جنرل میں آیا ہاں ایوجر کی بات کی جا تو جنرل کا ہے سارے لکے جنرل کے تو ایڈیو ایس نہیں لگا پایا تو جنرل کے دو ستت یہ ہے آپ کے دو سو بیالیس رینک ہے اس نے لگایا ہے اور دو سو چوالیس والے نے نہیں لگایا ہے تو نو کا اٹھا گری والے سے اس کا اٹھا گری والے سے اٹھا گری والے جادہ ہیں تو دات پر یہ ہے کہ سے لوگوں نے اس لگا دیا ہے صفہ لوگ کا sommہ بنوانے میں جنرل کا تیگری اللہ عنہ جہاں جہاں۔ اور انہوں نے لکھا ہے ای و ایس کا یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں یہ ہی جنرل بھی ہیں جہاں جہاں اس اور انہوں نے دخا دیا ہے۔ ست دھرا یہاں پر جانرل جانرل ہو سی میں ایوڑی اس نہیں ہوگا ناو بھی سی ہوگا تو اس نو جتنا کالم دکھایا تھا اس میں دکھایا تھا کہ اتنے جنرل لوگ ہی ہیں ایک اس میں پیج میں کتنے جنرل سا پھل ہوئے ہیں دیکھیں یہ نو ہے نو اس لگایا ہے نو ہے نہیں بنا پائے ایوڑی سارٹیپکٹ نہیں بنا ہے اور یہ سوالے سارے لوگوں نے بنایا تو لبک ساٹھ پرسنٹ لوگوں نے ایوڑی سارٹیپکٹ بنوا لیا تو ایوڑی سارٹیپکٹ لگوا کر کے بھی آپ جاپ آنا چاہتے ہیں تو محنت تب بھی آپ کرنا پڑا گا آپ اس سے بنچت ہو جائیں گے جاپ سے تو دوسری چیزی ہے کہ پوائنٹ پوائنٹ کی لائی ہے آپ پوائنٹ لائی کرنے کے لیے آپ پیپر ہی دی حلوہ آتا ہے پیپر بھوسرہ آتا ہے جب مدھم کو ارکا آتا ہے تو آپ کو ایک سو کلامیں آپ کو ہمیشہ ایک سو پندرہ کے اوپر ہی رہنا ہے تب سفل ہونے کے چانس ہے ادروائز آپ سامانی ورکا نوکری وقتی مشکل ہو جاتا ہے اور او بی سی وقتی ورکے وقتی بھی ایک سو پندرہ یہ پیپر بھوسرہ رہا تھا تو ایک سو پندرہ سے نیچے آپ نہیں کریں گے اس بار پیپر میں اگزام میں کیا پیٹرن رہا ہے کیا ہوا اگلی بار کیا ہوگا نہیں کہا سکتا پر آپ ایک سو پندرہ تک کل اچھے بنائیے پیپر کتنا بھی ایجی آجائے تب آپ کو سکلتا مل جائے گی پر ایک سو پندرہ سے نیچے جو بھی کوسٹن آگے کرے گا بھوسرہ میں پیپر سرل ہو ایک سو پندرہ ایک سو کٹھین ہے تو دس سے نیچے آپ نہیں کریں اس ریزلٹ سے یہ دیکھا کیونکہ اتنی ویکنسی پہلے کبھی نہیں آئی تھی اس بار آئی ہے تب یہ ریزلٹ رہا ہے اب ویکنسی کب ہوں گی ریزلٹ بھی کٹھین ہوگا تو اس ٹائپ کا ایک پہچیس منٹ کے ویڈیو ہو گیا میرا اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سارے لڑکیں جو سپل ہوئے ان کی جو جتنے لڑکیں پریجنٹ ہوئے تھے ایک جام میں سارے لڑکوں کا رو لنبر وائز اور سیریل لنبر وائز یہ انہوں نے سیریل لنبر وائز رو لنبر دیا گیا ہے کہ کٹیگری نیم دیا گیا ہے آپ ملا سکتے ہیں ابھی بھی ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مارس ریٹن میں کتنے تھے کتنے انک آپ نے کیا آپ نے ڈیٹا برد کی حساب سے کھوجیے گا اپنے کو ڈیٹا برد کے ویٹی دیکھیں گے تو آسانی سے آپ چھاٹ لیں گے کہ ہماری رہنگ کہاں ہے یا اپنے کوششن کے آس پاس دیکھیں کہ آپ نے کتنے کوششن اپنے لبک کیے تھے ہو سکتا آپ جڑا جوڑ رہا ہوں کم بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس ورگ میں یہاں کھوجیں گے تو آپ کو یہاں نہیں ملے گا پر اپنے ڈیٹا برد کے حساب سے یہاں دیکھیں گا کون سے ڈیٹا برد کے لوگ ہیں آپ اسے کہہ رہ گئی کہ آس پاس شاٹ دے چلے آئیے گا اور اپنے رینگ دیکھ لیجئے اس طرح اپنے آنگ دیکھ کر کے اپنے کو آپ اس کو ایک سکرین ساتھ لے لوگ کہ اتنا رینگ ملی تھی مجھے اتنا صدھار کرنا ہے تو اس طرح آپ کے سب لوگوں کے لیے سب کامنا ہے اور سارے لوگ محنت کریں نانکریمی لیئر او بی سی کے وقتی تو محنت کری رہے ہیں پر جار سامانوی وقتی کے جنرل گھنگری کی وقتی ہے یا تو ایک جام میں بھائی گرست ہو جاتے آتے نہیں ہیں اور یا جام چھوڑ دے رہے ہیں یا پھر محنت نہیں کر رہے ہیں اسی لیے کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں پچیس پرسنٹ کے جنرل ہے وہ بھی ایس ای ڈی وی ایس آٹیپیٹ لگا کر کے دکھائے دے رہا ہے ادروائس بہت مشکل ہے جو بینہ ای ڈی وی ایس والے سفل ہوئے ہو تو بینہ ای ڈی وی ایس والے جیسے تیرف ساتھی ستے آنگوارا دکھائے دے رہا ہے مجھے یہ نو ہے تو اب ایس آسفل ہیں تیرف ساتھی ستے ستنی رینک سات سو کو پر سب ریٹنگ میں ہے آپ تو پھر سامانی کٹیگری میں میں کہنا ہوں تو اس طرح آپ لوگ پسودھار کیجئے گا سکت پر اس کی سب کاملہ ہے ویڈیو لمبا ہو گیا لمبا بنائے لگتا میرے ویڈیو کو میرے انلیسس کو دیکھتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گا دھنے بات